ملک پھر میں ملک پھر میں ملک پھر میں کرونا مریضوں کی تعداد نو لاکھ چھپن ہزار تین سو باندھے ہو گئے کرونا سے متاثر ایک ہزار نو سو چھالیس مریضوں کے حالت تشویشناک ہے چوبیس کھنٹے میں کرونا کے سات سو چوراسی مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد برتیس ہزار دو سو تریپن ہے آپ کو بتائیں کہ ملک پھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تیو سموات ہوئی ہیں جبکہ ملک پھر میں کرونا سے جانبھاک افراد کی تعداد بائیس ہزار دو سو چوان ہو گئی انسی او سی کا بتانا ہے کہ چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید سات سو پینتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ چوبیس کھنٹے کے دوران اکتالیس ہزار ایک سو تین تیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے انسی او سی کا مزید بتانا ہے کہ ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشارہ سات نو فیصد رہی جبکہ ملک پھر میں کرونا مریضوں کی تعداد نو لاکھ چھپن ہزار تین سو بانوے ہو گئی کرونا سے متاثر ایک ہزار نو سو چھالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ چوبیس کھنٹے میں کرونا کے سات سو چوراسی مریض سے اتجاب ہو چکے ہیں ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد بتیس ہزار دو سو ترپن ہے دوسری جانب امریکہ کا پاکستان کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین دینے کا اعلان پاکستان کو موڈرنا ویکسین کی پچیس لاکھ خوراکیں بھیج رہے ہیں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ویکسین کی یہ خوراکیں روان ہفتے پاکستان پہنچ جائیں گی جبکہ امریکہ کا پیرو اور ہنڈراس کو بھی کرونا ویکسین دینے کا اعلان جبکہ پیرو کو بیس لاکھ اور ہنڈراس کو پندرہ لاکھ خوراکیں دی جائیں گی امریکہ کا پاکستان کو کرونا سے بچوکی ویکسین دینے کا اعلان وائٹ ہاؤس کا بتانا ہے پاکستان کو موڈرنا ویکسین کے پچیس لاکھ خوراکیں بھیج رہے ہیں ویکسین کی یہ خوراکیں روح ہفتے پاکستان پہنچ جائیں گی امریکہ کا پیرو اور ہنڈراس کو بھی کرونا ویکسین دینے کا اعلان پیرو کو بیس لاکھ ہنڈراس کو پندرہ لاکھ خوراکیں دی جائیں گی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے قوم اسلامتی کا مشیر موید یوسف نے اسرائیلی حکام سے ملاقات کی تردید کر دی اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ جان کر افسوس ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما نے یہ اشارہ دیا ہے کہ میں نے خفیہ طور پر اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقات کی ہے موید یوسف کا کہنا تھا کہ میں واضح الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اسرائیل کا دورہ کیا وزیراعظم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان فلسطینیوں کے لیے ایک منصفانہ دو ریاستی حل کے لیے کھڑا رہے گا اس کے علاوہ یہ سب سازشی نظریات ہیں بجٹ منظوری کمیشن وزیراعظم کا حکومتی اور اتحادی ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں اشائیہ عمران خان کہتے ہیں کہ کرونا کے باوجود زبردست بجٹ پیش کیا وفاقی بجٹ با آسانی پاس ہو جائے گا اور یہ جب آپ ریفارم کرنے جاتے ہیں یا تو ایک ہی سسٹم چلاتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ ریفارم کریں گے ریفارمز کے لیے مضبوط گورنمنٹ کی ضرورت اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا ہمارے گیس شروع سے انہیں نے کہا ناہل گورنمنٹ ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کی اس وقت اکنابک پرفارمنس ہے اگر آپ ایویلیویٹ کریں ساری دنیا کے اندر ملکوں میں جو کہ کرونا کے سٹویشن سے گزری ہیں ان کی کمپیرزن کریں آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان ان چاند ملکوں میں سے ہے جو کرونا کے باوجود جس سے چار پسند گروہ تریڈ اور بڑے مشکل وقت میں چار پسند جس کی آج گروہ تریڈ ہے تو میں آپ کا پھر سے آج آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں یہاں اور آپ کا یہ جو تین سال میں دو مینے رہ گئے ہیں اس میں جو بھی آپ نے ہر سٹویشن میں مشکل وقت میں ووٹ آف کانفرنس میں ہر جگہ جب آپ سارے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ سب کا بھی شکریہ کرتا ہوں اور اپنے ایلائز کا خاص طور پر میں اپنے ایلائز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہر مشکل وقت میں آپ ہمارے ساتھ کریں اب بات کریں گے جوہر ٹاؤن باب تباکے کی تو تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی تباکے میں ملوث دہشتگرد سی ٹی ڈی کے شکنچے میں آگیا کار پار کرنے والا مرکزی ملزم عید گل راولپنڈی سے گفتار عید گل کے دو پھائیوں کو جھنگ سے حراست میں لیا گیا پہلے سے گفتار ملزم پال ڈیویڈ نے دہشتگرد عید گل کی شراخت کر لی دباکے میں تین افراد جانبھاک اور چوبیس زخمی ہوئے تھے جوہر ٹاؤن بم دھماکہ تحقیقات میں پیش دباکے میں ملوث دہشتگرد سی ٹی ڈی کے شکنجے میں قانون آفرز کرنے والے اداروں کو بڑی کامیابی مرکزی ملزم عید گل کو راولپنڈی سے گرفتار کر لیا عید گل کے دو بھائیوں کو جنگ سے حراست میں لیا گیا پہلے سے گرفتار ملزم پال ڈیویڈ نے دہشتگرد عید گل کی شناخت کر لی گرفتار دہشتگرد کی شناخت عید گل کے نام سے ہوئی دہشتگرد نے بارود سے بھری گاڑی جوہر ٹاؤن میں پارک کی تھی دھماکے میں ملوث پہلے سے گرفتار ملزم پال ڈیویڈ نے بھی دہشتگرد کی شناخت کر لی پال ڈیویڈ نے کار سات روز قابل گزرابالہ سے خریدی تھی ملزم عید گل کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف دھماکے کی تحقیقات میں اہم انکشافات ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم عید گل اور اس کے دو بھائی فورت شیڈیول میں شامل ہیں اس کے باوجود عید گل گزرشتہ برسوں میں متعدد مرتبہ بیرون ملک بھی گیا جو پولیس کی کارکردگی پر سوال کیا نشان ہے عید گل وزیرستان سے جنگ کے علاقے اکڑیاں والا میں خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھا مگر کچھ عرصہ قابل جنگ سے غائب ہو گیا عید گل کے بھائیوں اور انگزیب اور بابر خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے عید گل اور پیٹر پال کا چند سال قابل رابطہ ہوا پیسوں کے لالچ میں دھمکایا گیا دھماکے میں تین افراد جام بہاق اور چوبیس زخمی ہوئے تھے سی چی ڈی چار بلسیوان کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بلسدار نے کہا ہے کہ لاہور دھماکے میں ملک دشمن ایجنسیز ملوث ہیں دیشتگرد تنظیموں نے مقامی نیٹورک کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا حملے میں ملوث تمام دشمندگردوں اور سہولتکاروں کو چار دن میں پکڑ لیا کامجابی کا سیرہ سی ٹی ٹی کے سر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلسدار اور دیگر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 23 جون کو صبح 11 بجے جوہر ڈاؤن میں بم دھماکہ ہوا لاہور دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت تین افراد جانبھاک ہوئے سی ٹی ٹی نے سولہ گھنٹے میں ذمہ داروں کا تایون کیا دہشت گردوں کو چار روز میں گریفتار کر لیا گیا ملزمان کو انتہائی پیشہ ورانہ انداز سے گریفتار کیا گیا دہشت گردوں کے خلاب تمام شواہدی کٹھے کر لیا گئے صوبے میں تمام ہائی پروفائل کیسز کو ٹریس کر لیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 جون دوزار اکیس کو صبح گیارہ بجے جارٹان ای بلاک میں ایک کار کا بام بلاسٹ ہوا اور اس افسوسناک واقعے میں تین افراد شہید اور بائیس افراد زخمی ہوئے ہیں کیسز کی تحقیقات کا آغاز سی ٹی ٹی پنجاب نے پیشہ ورانہ انداز میں کیا اور سولہ گھنٹے کے اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تیعیر کیا اور اس دھماکے میں ملویس تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شنافت کی گئی چار دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریٹ کر کے تیشت کردوں کو گرفتار کیا گیا جا حکومت نے صوبے میں تمام ہائی پروفائل کیسز کو ٹریس کر لیا ہے اور ملزمان بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیے اس واندازدار کا کہنا تھا کہ دھماکے میں ملک دشمان ایجنسی ملویس تھی مالی معافت فراہم کرنے والے کرداروں کو بھی بے نقاب کیا تھریڈ جالی ہوتے رہتے ہیں لیکن اس واقعے سے متعلق نہیں تھا دھماکے میں ملویس آلمی اور مقامی کرداروں کا تعین کر لیا گیا دورانے تحقیقات دہشت کردوں کے اس نیٹورک کو مالی معاملت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت کردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کاروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہی راست ملویس ہے جس نے اس نیٹورک کو تمام مالی معاملت فراہم کی ہے آجی پنزاب انام غری نے کہا کہ گاڑی کے پہچان کر کے تفتیج کا دارہ کار بڑھایا گاڑی کی خریداری اور مرمتی کام میں ملویس افراد حراست میں ہیں واقعے میں ملویس تمام افراد سامنے جو ہمارے پاس اس وقت گریفتار ہے جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی اس کا بدوست کیا گیا وہ ہمارے پاس ہے جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ ہی ہمارے پاس ہے اور پھر جیسے سیہا صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے جس بندے کو یہ گاڑی ہینڈور کی جس نے اس میں بارودی مواد بھرا وہ ہی ہمارے پاس ہے اور وہی شخص ہے جس نے وہ گاڑی لا کے فائنلی کھڑی کی اس مقام جہاں پہ یہ فائنلی اجلاس ہوئی انام غری کا کہنا تھا کہ دھماکے میں خاتین سمیت دس پاکستانی ملوث ہیں واقعے کے ماسٹر مائنڈ افراد کی بھی شنافت ہو چکی ہے حاملے کا بنیادی حد ایف ایٹی ایف اجلاس تھا تاکہ پاکستان کو عظیمت کا سامنا کرنا پڑے فواج آخری کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں واقعہ کی مفادات پر اتفاق رائے اور جگسانیت ہونی چاہیے وزیراعظم عمران خان کو ہر ادارے کی بنیاد سے ایک امارت کھڑی کرنے پاری رہی ہے ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں گے عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی امارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے جناب سپیکر یہ ہے وہ لیگسی جو انفورچنیٹلی ہم نے انہیرٹ کی ہے اور اس میں کوئی شباہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب فائنس منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس بجٹ میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس وار کی طرف آگے بڑھے انفومیشن منسٹری کو بدقسمتی سے جناب سپیکر پچھلی حکومتوں نے مسلسل صرف رولنگ پارٹی کا ایک سپوکس پرسن بنا دیا بابر اہوان نے اورسیس پاکستانیوں کے حوالے سے شعباز شریف کا پلین افراڈ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ ووٹ کا اختیار سمندر پار پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے اس بے اختلاف آئین سے کھلوار نہ کریں اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں کرتے ہوئے کہا کہ شعباز شریف نے دو بار پارلیمنٹ کی بالا دستی کو ماننے سے انکار کیا حکومت پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے قانون سازی کرنا چاہتی ہے پاکستانی جس بھی خطے میں ہو ووٹ اس کا حق ہے شعباز شریف چاہتے ہیں ایک کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے شعباز شریف صاحب نے دو مرتبہ پاکستان کی مسلسل پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہوئے ساری لیجسلیشن اور سارے کام پارلیمنٹ کے اندر سے دریئے کرنا چاہتی ہے پاکستان کا ہر ایک شہری دنیا کے جس خطے میں بھی ہو وہ رائٹ آف ووٹ اس کا بنیادی انسانی حق ہے اب شعباز شریف صاحب کا پلان یہ ہے ایک چند لوگوں کو جن میں چنیدہ لوگوں پسندیدہ لوگوں ان کو اسیمبلی میں بٹھا کے ایک کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے ایسا نہیں کیا جا سکتا بابر آبان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق غیر مناسب بات کی گئی تارکین وطن سے عمران خان کا وعدہ تھا ووٹ کے حق میں شریک کریں گے آپوزیشن سعودے بازی چھوڑ دے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ وعدہ عمران خان کا کہ ان کو لازمان ہم پاکستان میں اقتدار میں شریک کریں گے لیکن اس کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ سعودے بازی چھوڑ دیں کہ ہر بات پر سعودے بازی کے لیے جی آ جائیں اس پر سعودے بازی کر لیتے ہیں وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں گارنٹر ہوں نواز شریف کو واپس لاؤں گا آپ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں شہباز شریف کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں کہ آپوزیشن لیڈر رہے جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف ہیں انہوں نے ایک زمانت دی تھی ایک سٹام پیپر جمع کروایا تھا کہ میں نواز شریف کو واپس لے کر آوں گا میں ان کا گارنٹر ہوں اور وہی گارنٹر جو راج کے اندھیرے میں پتلی گلی سے ملک سے فرار ہو رہے تھے آپ جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں خود میاں فصیحت بنے ہوئے اپوزیشن لیڈر کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر کانٹینیو کریں بطور اپوزیشن لیڈر اور جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہمیں قانون اور آئین کی جو ہے وہ بڑے بڑے دست دیں فاروق حبیب کہتے ہیں کہ نواز شریف متحدہ بانی تو بن سکتے ہیں نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتے ہیں مزید کبرش آمیل کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے آنگے بڑھتے ہیں گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مخالفین کی گلگت بلتستان انتخابات جیسی شکست مقدر ہوگی انشاءاللہ آزاد کشمیر کا صادر اور وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا گورنر پنجاب چودری سرور سے تحریک انصاف کے شوکت بسرہ نے ملاقات کی اس موقع پر چودری سرور کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان ہی کشمیروں کے ساتھ ساتھ پلسطینوں کے بھی سفیر ہیں اپوزیشن جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال لے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے عوام ملک کو عدم استقام کا شکار کرنے والوں کے ساتھ نہیں حکومتی بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ چودری سرور نے مزید کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک اشارہ پانچ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری حکومتی پالیسیز پر اعتماد ہے پاکستان معاشی سمیت ہر شعبے میں کامجابی سے دنیا میں آگے پڑھ رہا ہے دوسری جانب جیرمن سینٹ سادق سنجرانی سے جیرمن نیب نے تفصیلی آگاہ کیا سینٹ سے چیرمن نیب کی ملاقات جسٹس ریٹار جاوید اقبال نے سادق سنجرانی کو سالانہ ریپورٹ پیش کی اور ملک میں جاری احتسابی عمل سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا اس موقع پر چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ احتساب عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری ہر صورت برقرار رکھی جائے تاجر اور کاروباری طبقے کے حراسہ ہونے کے تاثر کی نفی ہونی شاہی ہے چیرمن نیب جاوید اقبال نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے سے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بہتر ماحول بہیسر ہوگا ارکان پارلیمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مضبط تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں نیب اہمسابی عمل سے کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے سازگار باہول فراہم کرنا ہے سندھ ہائی کوٹ حال اس پر کاروائی نہیں ہوئی اس پر عدالت نے ملک بر میں ٹک ٹاک پر پابندی آئیت کرتے ہوئے پی ٹی اے کو اپلیکیشن فوری طور پر معتل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے بیریسٹر اسد اشفاق نے کہا کہ ٹک ٹاک پر غیر اکلا کی اور غیر اسلامی مواد دکھایا جا رہا ہے آٹرنی جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کیا رہے ہیں آٹھ جولائی تک عدالت کو جواب جمع کروائیں اب کچھ بات موسم کی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا میک میں موسمیات کا بتانا ہے کہ بالائی خیبر پکتون خواہ اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے اسلام آباد میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان رہے گا جب گبلوجستان کے بیشتر اسلام موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا بارخان اور ملحقہ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ پنجاب کے بیشتر اسلام موسم گرم اور خوشک رہے گا میک میں موسمیات کا مسید بتانا ہے کہ سندھ کے بیشتر اسلام موسم گرم اور خوشک رہے گا جبکہ خیبر پکتون میں خوشک اور بعض مقامات پر مطلع جزوی عبر آلود رہنے کا امکان ہے اور خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے کرونا ورس کے گرد بھارت سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی میزبانی چھین لی گئی میگا ایون متحدہ عرب امیرات میں ہوگا جو ہے وہ انہوں نے تصدیق کرتی ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ روان ورس اکتوبر نومبر میں بھارت میں کھیلا جانا تھا جہاں پر اس وقت کرونا وائلس بے کابو ہو چکا ہے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں نومبر میں کرونا کی تیسری لہر آنے کا امکان ہے اس صورتحال کے پیشن اصر متحدہ عرب امارات کو میگا ایونٹ کے لیے سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے گزشتہ ماہ آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے متحدہ عرب امارات میں انعقاد کے لیے امارات بورڈ سے رابطہ کیا تھا اور دونوں کے درمیان اسی سے نوے فیصد معاملات تہپا گئے تھے اور اب امارات کو ٹورنمنٹ کے باقاعدہ میزبانی سونٹی گئی ہے سری لنکہ نے یورو کپ فوٹبال سوٹزر لینڈ نے فرانس کو شکست دے دی میچ کا فیصلہ پنیلٹی کیکس پر ہوا سوٹزر لینڈ نے فرانس کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے دی جبکہ سوٹزر لینڈ کوارٹر فائنل میں سپین کا سامنا کرے گا مزید خبر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیئر خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں کرونا کے خاتمے کے لیے ویکسین مہم جاری ہے تو ایسے میں ویکسین کے خاتمے کے لیے بھی نا سمجھ لوگ ڈنڈے اٹھا کر میدان عمل میں نکل آئے بھارتی میڈیا کے مطابق ریاستی دارالحکومت بھوپال کے نواہی گاؤں مہم سیوین ہمیں کرونا ویکسین ٹیم پہنچی اور کئی لوگوں کو ویکسین کے ٹی کے لگائے ایسے میں پریم سنگ وشو کر نامی شخص نے آ کر ٹیم کو گاؤں سے جانے کے لیے کہا لیکن جب ٹیم نے انکار کیا تو اس نے ڈنڈے سے حملہ کر دیا جہالت کا ڈنڈا گھوما تو دو نرسیں بال بال بچی لیکن ویکسین یشن کا سامان ٹوٹ پھوٹ گیا ویکسین ٹیم کی شکایت پر دوسری جانب امریکی ریاست فلوریڈا میں بارہ منزل امرت گرنے کا معاملہ فلوریڈا میں انجینئر نے تین سال قبل بڑے تعمیرات اس کم سے آگا کیا تھا فلوریڈا رسکیو آپریشن کا پانچ مہ روز جبکہ ایک سو پچاس افراد تاہا لا پتہ ہیں امرت گرنے کے بعد لا پتہ افراد میں بائیس غیر ملکی بھی شامل ہیں خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ امرت ملبے سے دس افراد کی لاش نکال جا چکی ہیں گرنگلہ ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ دھاکہ کے موق بازار ایریا میں ہوا جب کہ پولیس کمیشنر شفیق اسلام کا کہنا ہے کہ دھماکہ گیس لنڈر پھٹنے سے ہوا ہے تیشت گردی کے شوائد نہیں ملے دھاکہ میکرو پولیٹن پولیس کمیشنر شفیق اسلام نے کہا ہے کہ زخمیوں کے علاج کے لئے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے کئی بسیں جو دھماکے کے وقت عمارت کے باہر ٹریفک جیم میں بس گئی تھی انہیں بھی دھماکی کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے جبکہ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے آپ کچھ خبریں ٹرٹین میٹ کی دنیا سے میں نے شادی کر لی جی ہاں بات ہو رہی ہے ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ کی کہتے ہیں شوہر سیاست دان رکن سند اسمبلی اور سوبے کے وزیر ہیں حریم شاہ کہتے ہیں نام تک بتاؤں گی جب شوہر اجازت دیں گے خواب کے شہزادے کی تصاویر بھی شیئر کروں گے معروف ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ ہمیشہ سے ہی سوشل میڈیا پر خبروں کی زینت بنی رہی کبھی سیاست دانوں کے ساتھ ان کی تصاویر وائرل ہوتی ہیں تو کبھی مفتی قوی کے ساتھ ویڈیو سامنے آنے پر تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے تاہم اس بارے میں سوشل میڈیا پر ان کی شادی کے چرچے ہو رہے ہیں حریم شاہ نے کہا کہ جی میری شادی ہو گئی ہے میرے شوہر کے قریبی دوستوں کو ہماری شادی کا علم ہے شوہر مجھ سے کافی بڑے ہیں میرے شوہر رکنے سندھ اسمبلی ہیں اور وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں مگر محترمہ اپنے شوہر کا نام بتانے سے کترہ رہی ہیں کہتی ہیں میرے شوہر چند روز میں اپنی پہلی بیوی کو راضی کر لیں گے جب ان کی پہلی بیوی راضی ہو جائیں گی تو میں اپنے شوہر کا نام سوشل میڈیا کے ذریعے بتا دوں گی حریم شاہ کا کہنا تھا کہ شوہر اسمبلی اجلاس میں شرکت بھی کرتے ہیں میری شادی میں بلاول بھٹو موجود نہیں تھے میری شادی میں پیپلز پارٹی کی سینئر خاتون رہنمہ نے شرکت کی وہ اس وقت سینیٹر بھی ہیں حریم شاہ کی باتوں میں کتنی صداقت ہے کیا حریم شاہ کے خوابوں کا شہزادہ واقعی پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور سندھ کا سبائی وزیر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوسری جانب ادھاکارہ مائرہ خان نے کہا ہے کہ میں نے بطور ادھاکارہ انڈسٹری میں دس سال مکمل کر لیے ہیں مائرہ خان نے سلور سکرین پر بھی خوب رنگ جمع بول بن روے منٹو ہمن جہا ایٹر ان لا رئیس ورن اسمیت دیگر فلمیں ان کی شاندار ادھاکاری کا شہکار ہیں خود پاکستان کی معروف ادھاکارہ مائرہ خان نے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں بتایا کہ میں نے بطور ادھاکارہ انڈریسٹری میں دس سال مکمل کر لیے ہیں اور اس دلچسط سفر پر میں آپ سب کی مشکور ہوں اور میں اسے جاری رکھوں گی انہوں نے کہا کہ اپنے سفر کے دوران کئی اتار چڑھاوائے ایسے لمحات آئے جس میں خود کو تنخا اور ٹوٹا ہوا محسوس کیا جبکہ بہت سے لمحات خوشی سے برپور بھی تھے تاہم ان سب کے باوجود میرے مضبوط چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے بازر رہے گئے ادھاکارہ مائرہ خان کا پہلا ڈراما نیت دوہزار گیارہ میں بلندیوں پر بہنچا دیا انہوں نے سلور سکرین پر بھی خوب رنگ جمایا بول بن روئے منٹو ہو منجہ رئیس ورنہ سمیت دگر فلمیں ان کی شاندار عدکاری کا شہکار ہیں بلیٹن سے آپ تک کے لئے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضروں کے ہیڈ لائنس کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے